نمسکر دوستو میں براہ رہا تھا دریشت شواب کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کے لیے کہ رکھو چلا وہ منزر بھی آئے گا پیسے کے پاس سل کر شمندر بھی آئے گا تھکر نہ بیٹھے منزل کے مصافر منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا جتنے بھی نیوی ایرپورٹ کی تیاری کرنے والے چاتر ہے جو کہ ابھی ٹولت پاس کی ہیں جن کا ایرپورٹ سے سے نیرہ ساہ رکھیں گے پسے دو سال میں چھتے سے کوئی بھی ویکنسی نہیں ہے یہ پسے دو سال میں اور اچھے سے کوئی بھی ویکنسی نہیں ہوئی ہے ایرپورٹ کے بیکنسی ہ요 جس کا ابھی کچھ آت congregations کا اس کے بارے میں نے آپ کو بتائی تھی ریزلٹ کی اپڈیٹ کی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اسی مہینے یعنی اس مہینے کی لارچ تک آپ کو اس کا ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے اور انڈرولمنٹ کے بارے میں پوری کی پوری اپڈیٹ مہین لارچ تک بتائی تھی ساتھ یہ بچوں کے زیادہ تک کم سے نتے ہیں جو ابھی ٹوالٹ پاس جو بچے ہیں جتنی بھی ٹوالٹ پاس بچے ہیں جو ابھی ٹوالٹ پاس کیے ہیں ان سب ہی کو میں بتا دوں پچھلے دو سال سے دب ویکنسی نہیں آئی تو سب جگہن یعنی ان سے تو سینئر ان کے گاؤں میں یا آج پاس ملینے والے چھاتھوں میں ایک نگیٹیوٹی آگی کس کی ویکنسی آئے گی ہی نہیں یہ آپ کوئی غلط مہینی ہے پہلے تو یہ غلط مہینی دور کر لیجئے کیونکہ دو سال میں ویکنسی نہیں ہونے کے پیچھے ریجن کرونا کال تھا اگر آپ ریالیٹی دیکھئے کسی بھی پرپنس میں نہ پڑی ہے آنکھیں کھول کر آپ دے گئے آپ سب ہی کو بتا کرونا کال تھا ہاں پچھلے چھے مہینے سے استطی بلکل سامنیا ہو گئی اور اس چھے مہینے میں ابھی تک ویکنسی لیے تو اس کا مطلب ہے اب پوری سامنیا استطی کا انتظار ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ لگ بگ تین گنا پورس کی ویکنسی ہیں رہنے والی ہیں اس بار جو بچہ ابھی تیاری کرے گا نیوی ائر فورس کے لیے جو بچہ ابھی تیاری کرے گا جو ٹوالت پاس کیا ہے آپ کو ویکنسی کا انتظار نہیں کرنا کیونکہ جس دن ویکنسی آئے گی ابھی ہوا کیا تھا جیسے ایسے 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 جیڈی کی جب ویکنسی آئی تھی یا جتنی بھی ویکنسی آئے یہ بیک ٹو بیک ڈیفنس کی اس میں ترنت فرم آکے دو مہینے کے اندر اندر ایکزام پینڈٹ کرائے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہاؤ پھر آپ تیاری سے بنچی ترے جاؤ گے اور ایسے ہاں موقع دوبارہ نہیں ملے گا جتنے بھی بچے میں آپ کو بتا دوں جانکاری کے لیے بتا دوں کہ نیوی ائر فورس اور ڈی اے نیوی ائر فورس اور ڈی اے یہ گارانٹیر بیش شروع ہو گئے ہیں ہمارے کیلیو کچامل شدی رازستان میں کمان لوکیٹ میں کے نام سے آپ سبھی جانتے ہیں اور اگر آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا دو سال میں تو سو پرسنٹ فیش واپس یعنی آپ کی پوری تیاری بلکل پھر یہ اگر نوگری نہیں لگتی اور اگر نوگری لگتی ہے تو ماتر تیس ہزار روپے آپ میں لگتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں تیس ہزار روپے میں آپ کو پوری تیاری تیاری کی جائے گی تو ایک ٹوالت کلاس کی آپ سبھی کو پتا ہے کہ نورمل کلاس ہی بھی فیش ہوتی ہے تیس ہزار روپے ٹھیک ہے تیس ہزار روپے میں اگر آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے تو آپ کو سو پرسنٹ فیش واپس کی جائے گی اور یہ اس کا لکھت نوٹش آپ کو دیا جائے گا بلکل لکھ اگر آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا تو ابھی بیس بن گئے ہیں بیس شروع ہو گئے ہیں جتنے بھی بچے جن کو تیاری کرنی ہے NDA Navy Air Force وہ ابھی ایڈیوشنل لیجی آپ کو فائدہ تبھی ہوگا نہیں تو پھر بعد میں آپ پس اگر آپ کو بتا دو انگلیس اور ہنڈی میڈیم دونوں میں ہی ہم کراتے ہیں تیاری جن کے انگلیس میڈیم ہے یا ہنڈی میڈیم ہے آپ دونوں ہی آ سکتے ہیں انگلیس اور ہنڈی میڈیم دونوں ٹھیک ہے تو جتنے ہی بچے ہیں تین گناہ پوچ پہ ویکنسی کے ہونے والی ہے کیونکہ دو سال سے جو ویکنسیاں پوری کھالی رہوئی ہے آپ کو میں بتا دوں کوئی دیش اپنی ڈیفینس کے ساتھ چھٹ چھٹ نہیں کرنا پسند کرتا یعنی ڈیفینس کو ہر ایک دیش اپنی جتنی لیمیٹر اس کو ہمیشہ کمپلیٹ کر کے رکھنا چاہتا ہے تو دو سال سے ڈیفینس کی کوئی بھی ویکنسیاں نہیں ہوئی ہے اور جو جو سیوانیورتی ہے وہ اب شروع کر دی گئی ہے بیچ میں کچھ سمیے کے لیے کرونا کال میں روکھی تھی لیکن میں آپ کو بتا دوں نیوی ائر فورس اور آرمی 3وں میں ہی جو سیوانیورتی ہے جو اپنی سویٹ چک جن کی پوری ہو گئی سبیس ان کو ابھی ریٹائرمنٹ دینے لگے اور آپ کے آج پاس کے گاؤں میں بھی بہت سارے لوگ ریٹائرمنٹ آنے لگے تو وہ ویکنسیاں کھالی ہو گئی ہے اور جلدی میں آپ کو بتا دوں جو اس بار چھکا مار دے گا ابھی سے تیاری کر کے اس کو جتنا فائدہ کشی کو نہیں ہوگا یہ ویکنسیوں میں پوشٹیں بڑا کے لیے جائے گی کیونکہ دو سال کی جو پوشٹیں کھالی ہے دو سے تین سال کی وہ سب ہی ویکنسی کور کی جائے گی جلدی سے جلدی تو آپ کو ابھی سے تیاری کرنا چاہیے اس میں کوئی شخ نہیں ہے کہ تین گناہ سے زیادہ پوشٹ ویکنسیاں اب ہونے والی ہے وہ تھی بڑے آنکھڑوں پر تو آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہوگی اگر آپ تیاری سے پچھڑ گئے یہ مان کے چلیے جو ویکنسی آنے والی ہے اگر اس میں آپ کا نمبر نہیں آیا تو اس کے بعد کی ویکنسیوں میں پھر بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ واپس پوشٹیں دھرے دھرے کم ہوتی جائے گی اور کمپیٹیشن بڑھتا جائے گا اور جب پوشٹ پاس نئے بچے آئیں گے وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہو جائیں گے اس کے وجہ سے بہت پر ایسے نہیں آئے گی ابھی دو سال سے پچھلے والے جو آپ کے آگے بچے ہیں ان کی تیاری بہت دھیلی ہو رکھئے تو جو بچے ابھی اس سمیں پاس کی ہیں ان کے لئے سب سے سنا رہا موقع ہے یہ آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہے اپنے ریجلٹ کا انتظار نہیں کرنا ریجلٹ جب آئے گا سب آئے گا اب تیاری لگا دیجئے ابھی سے شروع کیونکہ کمپیٹیشن ایک الگ چیز ہے ریجلٹ 11 12 الگ چیز ہے اس لئے ابھی سے آپ کو تیاری کرنی چاہیے اور یہ ویکنسی اس کا موقع نہیں چھوڑے میں آپ کو بتا دوں کو سکتا ہے کہ آپ کے اگلے مہینے میں یعنی مہین لاچ یا جون 1 میں آپ کو اس کے بارے میں پوری کی پوری اپ ڈیٹ آ جائے اور اس کے بعد میں تو سب تیاری کروگے اگر آپ ابھی سے کروگے تو آپ ان سے آگے رہیں گے آپ کی نوکری بھی پکی رہے گی جتنے بھی بچے ہیں آپ کو بتا دوں کہ بیش شروع ہو گئے جو آنا چاہتا ہے نیچے دیئے گئے نمبر پر پول کر کے اپنا ریجسٹرشن کرا لیں جائے ہندے جائے بھار